پھر آئیے اس سے شریعت نے جب جوڑا شعبان یہ کیسے بن گیا علیہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حضرت عائشہ بیان کرتی سب سے زیادہ کسرس سے روز علیہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھا کرتے تھی سب سے زیادہ صحابہ نے پوچھا علیہ کے رسول کوئی اور مہنہ ہم نے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے آپ اتنے زیادہ کسرس سے روزے اس میں رکھتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہا کہ اصل میں لوگ یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے تو بہت سے روزے دار اس کو روزہ رکھنے میں بھول جاتے ہیں کیوں آنے بڑا رمضان ہے بہت روزہ رکھنے ہی ہے فرض ہے تو اس وجہ سے شعبان کے نفلی روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں بھول جاتے ہیں حالانکہ ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ شعبان کے مہنے میں اللہ تبارک و تعالی خاص اعمال ہیں ان پر متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں اور میں یہ امید کرتا ہوں پسند کرتا ہوں کہ میرے جب بھی اعمال دربار الہی میں پیش ہوں میں روزے سو اس وجہ سے میں زیادہ کسرس سے روزے رکھتا ہوں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی فضیلت میں فرمائے اس میں کسرس سے روزے بھی رکھی اور ہمارے لئے حکم دے دیا کہ دیکھو پندرہ شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو سنن نسائی کے لئے آئے اب عجیب بات دیکھئے سنت کی خلاف و عرضی میں ہم کتنے بے باق ہیں برابر پندرہ شعبان کے دن روزہ رکھتے ہیں رات گزری شبہ برات صبح روزہ کیا کہتے ہیں شبہ برات کا روزہ کہتے ہیں کون بولا جی کہاں سے آئی بات کس نے بتائے کس نے عمل کیا کونسی حدیث میں کوئی چیز نہیں ہے نہ عقلن ہے نہ عقلن ہے نہ اللہ کے رسول سے ثابت ایک ضعیف روایت ہے جس میں بتایا گیا ہے حضرت علی کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو ایسا کر کے نماز پڑھو وہ نماز جس کی ہر رکعت میں دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو تمہارے اگلے پھجلے ہر گناہ ماف ہو جاتے ہیں اب دیکھئے بنانے والے نے بھی روایت کیسی بنائی ہے دیکھو لوگ حضرت علی پہ کیا کرتے ہیں جی ایک گروہ ہے جو اللہ بنا بیٹھا معلوم ہے نا کون بولتا اللہ حضرت علی کو معلوم ہے ہاں تو علی کو خاص کیوں لائے اس روایت میں معلوم ہو گیا سنی بھائیوں کا کوئی مسئلہ نہیں یہ شیعت کی پیداوار ہے یہ بتا رہا ہے بات شیعہ ہیں جو اندر سے یہ پرپگنڈا کیے تھے حضرت علی کے نام پہ الزامرہ ورنہ تو ابو بکر کو اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا عمر کو چھوڑ دیا عثمان کو چھوڑ دیا حسنین کریمین کو چھوڑ دیا بڑے بڑے عشرت المبشرہ عبد الرحمن بن عوف کو چھوڑ دیا ابو عبیدہ بن الجررح کو چھوڑ دیا سعید بن الزید کو چھوڑ دیا طلحہ زبیر کو چھوڑ دیا ان سب کو چھوڑ کے علی کا نام مخصوص طور پہ کیوں لیا معلوم ہوتا ہے ہماری شیعہ بھائیوں نے اس روایت کو گھڑا اور سنیوں میں پھیلا دیا کہ تم کیا کرو یوں کرو ورنہ تمام محدثین کا اتفاق ہے یہ متفقن طور پر ضعیف اور کمزور اور گھڑی گوی حدیث حدیث کی کوئی بنیاد نہیں یہ میں نہیں کہتا ہوں بڑے بڑے علماء جن جن کو آپ مانتے ہیں انہی کے علماء کا پورا مسئلہ لے کے آیا میں آپ کو پڑھ کے دکھاؤں کون یہ صرف ہمارا اپنا نہیں ہے لوگ غلطی اور غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں کہ یہ لوگ نہیں مانتے جی وہابی جی اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہابی بھی نہیں ہیں نہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کوئی جماعت سے ہٹے ہوئے گروہ ہیں ہم مسلمانوں میں سے مسلمان ہیں ہمارا کوئی الگ سے کوئی فرقہ نہیں ہے کتاب و سنت ہماری بنیاد ہے سب فرقوں کی بنیاد بھی کتاب و سنت ہے اچھی طرح سمجھ دیجئے سب علماء جو بھی اچھے رہے ہیں ہمیشہ بدعات سے روکا ہے خواہ وہ ہنفی ہوں شافی ہوں مالکی ہوں ہنبلی ہوں کوئی بھی ہوں کسی یہ عالم نے بدعات کو رواج نہیں دیا یہ ہم امت کے وہ لوگ ہیں جو جاہل ہیں دوسرے برے علماء ہیں جی بھرو مولوی پیٹ بھرو پیر یہ دراصل امت کو گمراہ کر کے کیا کرتے ہیں حلوے مانڈے کے لئے راہیں کھولتے ہیں ورنہ تو یہ حدیث کہیں موجود نہیں ہے کسی محدث نے معنی نہیں ہے نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے نہ ترمیزی میں ہے نہ ابو دعود میں ہے نہ مسند احمد میں ہے نہ ابن ماجہ میں ہے نہ سیاہ میں ہے نہ آکر امام ابو حنیفہ کے پاس ہے نہ امام مالک کے پاس ہے نہ امام شافعی کے پاس ہے نہ امام احمد ابن حنبل کے پاس ہے نہ صحابہ میں خلفاء راشدین کے پاس ہے نہ صحابہ میں عشرت المبشرہ کے پاس اس طرح گھڑی ہوئی حدیث اچھا اس کا تانہ بانہ کہاں جا کے فٹ ہوتا ہے آپ پوچھیں گے نا بھئی بھئی ہمارے باپ ددہ کرتے آتے تھے ان کے باپ ددہ کرتے آتے تھے ان کے باپ ددہ کرتے آتے تھے آخر اسلام میں نہیں تو شروع کب گئی یہ تو بتاؤ اگر نہیں ہے تو پھر تو اسلام میں تو میں آپ کو بتاتا ہوں اب سنیے اس کی تاریخ بھی کیا ہے دراصل نہ اللہ کے رسول کے زمانے میں شب برات اب یہ نوٹ کر لیجئے ابتدا سے لاکھ نو ہجری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا عبوبکر صدیق کو امیر بنا کے پہلا حج فرض کیا نہ اس وقت شب برات حجت الودا دس ہجری میں خود اعلان کر دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا اور خود بھی حج کیا نہ اس وقت شب برات گیارہ میں وفات پائی ابو بکر خلافت میں بیٹھے نہ اس وقت شب برات تھی نہ ابو بکر نے منایا پندرہ شابان پھر اس کے بعد بارہ رہا تیرہ میں حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی نہ اس وقت بھی نہیں تھی حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو اپنا خلیفہ بنایا اور تیرہ میں حضرت عمر خلافت میں بیٹھے اس وقت بھی پندرہ شابان شب برات نہیں تھی پھر اس کے بعد تقریباً حضرت عمر دس سال تک خلافت کرتے رہے بس پر تین سال ہجری ہو گیا ہجری تونٹی تری ہجری حضرت عمر کی خلافت ختم ہوئی بد وقت ابو لولو فیروز نے حضرت عمر کو خنجر مارا نماز میں نماز فجر میں جس کی وجہ سے یہاں سے لے کے یہاں تک پورا جسم پھٹ گیا اور یہاں سے خون رسنا شروع ہو گیا تین دن تڑپتے رہے اسی زخم میں پھر اس کے بعد حضرت عمر انتقال کیے شہید ہوئے اور حضرت عثمان کو خلیفہ چنا گیا بس پر تین میں اس وقت بھی پندرہ شابان شب برات نہیں تھی پھر حضرت عثمان آئے حضرت عثمان بس پر تین ہجری میں بیٹھے تو کتنے سال رہے بارہ سال رہے بارہ سال خلافت کی بارہ سال میں تیرہ شب برات آئے تیرہ پندرہ شابان آئے حضرت عثمان نے ایک بھی نہیں منایا تیس پر پانچ ہجری پائنٹیس ہجری تک حضرت عثمان رہے خلافت پر اور پائنٹیس ہجری تک نہ پندرہ شابان حضرت عثمان کو معلوم رہی نہ انہوں نے شب برات منایا چھتیس ہجری میں بدبختوں نے حضرت عثمان کو ان کے محل میں چڑھ کے انہی کے گھر میں شہید کر دیا جب بھی شب برات حضرت عثمان کے بعد حضرت علی آئے خلیفہ بن حضرت علی چھتیس ہجری سے لے کر چالیس ہجری تک خلیف آ رہی چار سال کا عرصے میں پانچ پندرہ شابان اور پانچ شب برات آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے ساتھی کا زن جن کے ہاتھوں میں پلے جن ہاتھوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھوں نے پالا حضرت علی کو ایسی شخصیت جو گھر میں بھی تھے محبوب بھی تھے رشتدار بھی تھے کزن بھی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مددگار بھی تھے ان کی خلافت میں چار پانچ شب برات آئی پندرہ شابان نہ انہوں نے منایا نہ شب برات کیا نہ ان کی زندگی میں کوئی نمونہ ہمیں ملتا ہے حتیٰ کی چالیس ہجری میں حضرت علی کو بھی بدبخت ابن الملجم بدبخت ترین شخص اس دنیا کا اس امت کا مسلمان ہوتے ہوئے خنجر مار کے حلاق کیا ہے حضرت علی شہید ہو گئے کوفار چالیس ہجری خلفاء راشدین کا دور ختم یہاں سے ایک فرقہ اٹھا جو اسلام کو بدنام کرنے کے لئے اٹھا وہ فرقے کا نام ہے جس نے حضرت علی کو کافر کہا خوارج انہوں نے دین میں سختی پیدا کیا یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ کو کافر کرنے دوسرا گروہ اٹھا وہ بھی دین سے دور تھا وہ کون تھا وہ حضرت علی کی محبت کا نعرہ لے کے اٹھا شیعہ جس نے حضرت علی کو بڑھاتے بڑھاتے اللہ بنا دیا سامنے آکے کہا آپ ہی اللہ ہے حضرت علی نے حکم دیا ان سب بدبختوں کو جلا دیا جلا دیا گئے تھے تو یہ دونوں گروہ اسلام کو جس ستون اور عمارت میں اللہ کے رسول نے صحابہ کو کھڑا کر کے گیا تھا جس مضبوطی کے ساتھ یہ لوگ ہیں دیمت کی طرح اس کو کھانے لگے کھوکڑا کرنے لگے اہیستہ اہیستہ اندر سے اب حضرت امیر معاویہ آئے چالیس میں حضرت امیر معاویہ کتنے سال حکومت کی اس امت مسلمہ پر پتائے چالیس سال سے لے کر ساٹھ سال یعنی ساٹھ ہجری تک پورے بیس سال حکومت کی چالیس ہجری سے ساٹھ ہجری تک مکمل بیس سال بیس سال میں تقریباً اکیس پندرہ شابان آئے اکیس شبہ برات آئی اور حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول اتنا مخصوص رکھتے تھے قرآن اترتا تو لکھنے کے لئے خود بلاتے تھے امیر معاویہ کو بلاؤ خوران کی کتابت کرنے کے لئے کاتب وحی حضرت امیر معاویہ ان کو اللہ کے رسول سے یہ محبت نہیں تھی ان کو پتا نہیں تھا شبہ برات میں بڑی فضیرت والی چیز ہے قبرستان جاؤ حتیٰ کہ ساٹھ ہجری ساٹھ ہجری میں حضرت امیر معاویہ وفات پائے تو ان کا بیٹا یہ زید ویٹھا ساٹھ سے ساٹھ پر چار ہجری یہی وہ واقعہ ہے جس کی دورے اس میں دورے خلافت میں حضرت حسین کربلا میں شہید کر دیئے گئے جس کی وجہ سے یہیز کا نام بدنام ہو گئے حالانکہ کرنے والوں میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا لیکن اس کی دورے خلافت میں ہوا بس بات اتنی ہے حقیقت پھر آگے بڑھو ساٹھ پر چار ہجری کے بعد امت مسلمہ میں بڑا انتشار پیدا ہو گئے ہر جگہ لوگ فتنے اٹھتے لوگوں نے بگاڑ پیدا کر دی جھوٹی حدیثیں بیان کرنا شروع کر دی بعضوں نے حضرت علی کی فضیلت میں بعضوں نے حضرت علی کے خلاف یہاں تک کہ اسلام اس دور میں ایسا ایسی بری حالت میں پہنچا کہ ایک طرف مکہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حکومت تھی دمشق میں اہل مروان کی حکومت تھی کوفے میں ان لوگوں کی جو شیعان علی ہیں ان کی حکومت تھی ایک ہی خلافت اسلامیہ میں تین تین حکومت تھی پھر اللہ تبارک و تعالی نے امت پہ رحم کی پھر بنو امیہ جمع اور انہوں نے پھر اس کو متحد کیا پھر ایک جمعیت بنی ایک خلافت بنی پھر اسلام کے اندر جو بڑے بڑے فتنے پیدا ہو گئے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس حساب سے بڑے بڑے اماموں کو بیجا اس حساب سے نمبر ون فہریس پہ آنے والے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی حجری ساٹھ میں امیر معاویہ بیٹھے ساٹھ پر پانچ میں یزید بھی مر گیا بعد مہاں سے قتم ہو گئے پھر یہ پندرہ سالہ عرصہ بڑے فتنوں کا دور رہا اور اسی حجری میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پیدا ہو گئے اور اس کے بعد سو حجری کے بعد تو خود حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اتنا شعور والا کام کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے عقائق کو مرتب کیا جس کا نام ہے فقہ الاکبر ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب پوری تاریخ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک ہی کتاب ہے جو انہوں نے خود لکھی وہ ہے فقہ الاکبر جس میں انہوں نے بترتیب ہمارے لئے عقیدہ اور اس کو بترتیب صحابہ کی فضیلت بیان کر کے لکھا پھر اس کے بعد حضرت عمر ہیں پھر اس کے بعد حضرت عثمان ہیں پھر اس کے بعد حضرت علی ہیں اس ترتیب میں نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے نہ قرآن میں ہے ہم کیوں اس ترتیب میں مانتے ہیں کیونکہ امت اجما کر کے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ اسی ترتیب میں ماننا ہے کیونکہ اسی ترتیب میں صحابہ نے خلافت کے اندر قلفہ کو چُنا لیکن یہ ترتیب بہت سے کو پسند رہی ہے شیعہ نے علی کو بھی پسند نہیں آئی اسی طرح خوارج کو بھی پسند نہیں آئی انہوں نے بڑے بڑے گل کھلائے ہیں اس اسلام کو بدنام کرنے کی حتیٰ کہ آخری سرحد پہ سو ہجری کے سرحد پہ اللہ تبارک و تعالی نے بنو امیہ میں سے ہی ایک بہت ہی بہترین خلیفے کو بھیجا جو تاریخ میں خلیفہ خامس کہا جاتا ہے پانچ میں خلیفہ راشد چار خلیفہ نہیں ان کو پانچ میں کہا جاتا ہے وہ ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ عمر بن عبدالعزیز کی دور خلافت کا زمانہ کیا ہے 99 ہجری تو 101 دو سال صرف رہے صرف دو سال حکومت کی دو سال ہی کیوں پورا وہ اسلام کی شان واپس لوٹانے میں انہوں نے کوششیں کی تو بدبخت دشمنوں نے انہیں زہر دے کے دو سال کے اندر ہی مار گئے زہر دے کے مارا گیا انہوں کو خود ان کے اپنوں نے زہر دے کے مارا کیوں یہ عمر ثانی کہلائے دوسرے عمر کہلائے جتنا شان و شوقت اور فرقے بن کے اسلام کو کھوکلا کر رہے تھے ان تمام کو انہوں نے مٹا کے پھر صحیح اسلام لانے کی کوشش کر کے اپنی زندگی اس میں لگا دی تو دشمنوں نے دیکھا کہ اگر یہ بہت دیر رہیں گے تو آخر کار ہمارے تمام کام جو کچھ ہم نے کوششوں سے اسلام کو کھوکلا کیا ہے پھر دوبارہ نیست نابود ہو جائے گا اور اسلام پورے طاقت کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا تو انہوں نے کیا کیا ان کو زہر دے کے مار دیا یہ واقعہ کب ہوا ون آٹ ون ہجری برابر سو سال ہجری شروع ہو حضرت عمر بن عبدالعزیز شہید ہو گئے وفات پا گئے ابھی اس کے بعد بنو عمیہ کو کوئی اچھا خلیفہ نہیں ملا حتیٰ کہ کمزور ہوتے چلے گا تو ایک فرقہ اٹھا بنو عباس میں سے انہوں نے یہ نعرہ لگایا ان کو خلافت کا حق نہیں حق ہے تو ہم ہی ہیں جو حضرت عباس اللہ کے رسول کے چچا کے خاندان والے حالانکہ یہ محبت کرنے والے نہیں تھے صرف حکومت حاصل کرنے کے لئے حضرت عباس کا نام لے کے آخرکار بڑی حکومت اندر سے بنائی اور ایک ہی دن میں بنو عمیہ کا تختہ اُلٹ دیا اور عباسی چھا گئے حتیٰ کہ خلافت عموی خلافت عمیہ اسے کہتے ہیں 132 ہجری کے اندر اندر ختم ہو گئے اور خلافت بنو عباس آ گئے یہ بنو عباس کیا تھے بنو عباس کا سب سے بڑا بگاڑ دین میں تھا بڑے بڑے فرقے اس کے اندر آئے کیوں؟ عربوں کو شکست دے کے آئے تھے تو عجمیوں سے مدد لینا پڑی تو انہوں نے کیا کر دیا ایرانیوں سے مجد ایرانی وہ لوگ تھے جو صدیوں سے حکومت کرتے آ رہے تھے حضرت عمر کے دور خلافت میں یہ بالکل نست و نابوت ہو گئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا سب سے بڑا پارلیمنٹ مدین میں جو تھا مدائن کے اندر وہ خود اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر کے دور میں دے دیا اب وہ سب کے سب مٹ کے لئے تھے آخری بار شاہ ایرانیوں کا یہ جرد کہلاتا ہے اس کو حضرت عثمان کے دور میں مار دیا گیا وہ خود اپنے آپ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خودکشی کر کے مر گیا اور ایرانی ملیا میٹ ہو گئے لیکن ایران بڑا خدیم مذہب ہے اور ان کے جو اصول اور ان کے جو برستار ہیں وہ بڑی محبت کرتے تھے اپنے اپنے اقائے سے لیکن جب اسلام کا غلبہ ہوا تو انہوں نے کیا کیا اب دوسرا چارہ نہیں تھا تو اسلامی لحاظ سے لبادہ وڑ لیا جبا خوبا ہم بھی جبا خوبا سے نہ دھکا کھاتے ہیں اصل میں بڑی داڑی ہو ہرے دوپٹا ہو پھر مسجد کے ممبر میں بڑھ گیا ہو ہزار دانے کی تسبیح گلے میں ہو دو ہزار دانے کی تسبیح ہاتھ میں ہو پھر سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہوئے حلوہ لاؤ مانڈے لاؤ پیسے لاؤ بولتا رہا ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہے بلکل صحیح ہے بھائی یہ جو بھی کہے گا اسلام کے مطابق ہوگا ہم سمجھ جاتے ہیں تو یہ بھی یہی اسلام کا لبادہ وڑ کے دراصل مسلمان بن گئے آپ کو معلوم نہ چاہیے حضرت عمر کو کون قتل کیا ابو لولو فیروز کون تھا ایرانی ایرانی تھا ایرانی غلام تھا جو حضرت عمر کو قتل کی وہ عمر جن سے خیسر و کس را کانتے تھے ابو لولو فیروز ہے خاتل کہاں سے آیا ایران سے آیا تو ایران مذہب اسلام کا پرانا دشمن رہا ہے پرانا دشمن انہوں نے دیکھا کہ اب اسلام پھیل رہا ہے مخالفت نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار تھا کچھ نہیں بولے لیکن موقع کے تلاش میں رہے کب ہمیں موقع ملے گا اسلام بگاڑے مسلمان تو ہو گئے تو جب بنو عباس عجمیوں سے ساتھ لیا عربیوں کو ختم کیا تو یہ لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ آ گئے منسٹر لیول پہ آ گئے ان کو کہتے ہیں برامکہ تو یہ برامکہ برامکہ برمک کہتے ہیں فارسی زبان میں آتش گدے آگ کی پوجہ کرنے والے تھے ایرانی ان کے بڑے بڑے محلات نما قصر تھے محلات نما بڑے بڑے آتش دان تھے جہاں پر آگ جلتی رہتی تھی اس کے سامنے یوں تازیمن کھڑے ہو جاتے یہ ہی ان کے عبادت تھی ایرانی تو وہ لوگ کیا کیے بعضوں نے بڑا خاندان تھا مسلمان ہو گئے اور یہاں پر مسلمانوں میں برامکہ سے نام سے مشہور اور اس کا اصل معنی کیا ہے فارسی میں برمک کا معنی ہے آتش گدہ مسجد جیسا کہتے ہیں ہم ویسا ان کے زبان میں ان کے عبادت کرنے کی جگہ کا نام اب یہ برامکہ اتنے آگے بڑے بنو عباس میں جب حارون رشید خلیفہ ہوا آپ کو معلوم ہے پورے عباسی دور میں سب سے زیادہ شان و شوقت والا بادشاہ حارون رشید ہے حارون رشید کے دور خلافت میں خالد برمکی جو تھا وہ وزیر آزم کے حدے پہ تھا کہاں پہنچ گئے یہ لوگ ایران سے آکے پھر اس کے بعد خالد مر گیا ون سکٹی تری ہجری میں تو اس کا بیٹا تھا یہیہ یہیہ برمکی حارون رشید نے اس کو خلیفہ بنا دیا اس کو وزیر آزم بنا دیا اور یہ یہیہ برمکی حارون رشید کی خلافت میں اتنا آگے بڑا حارون رشید ڈمی بن گیا جیسا یہاں صدر ڈمی ہوتا ہے یہاں کسі کی چلتی ہے وزیر آزم کی چلتی ہے صدر سائن دالنے کے لیے ہوتا ہے بس آپ کو معلوم ہے نا صدر سائن ڈالنے کے لیے ہوتا ہے چلتا کس کا راج ہے مودی سرکار مودی سرکار ہے یا مو بی سرکار ہے پتہ نہیں ہے لیکن ہے سرکار اس کی جس میں چلتا ہے اور ہمارا صدر کیا ہے سائن دالنے کے لئے ہوتا ہے بیعینی اسی طرح مقام ہو گیا تھا اس دور میں حارون رشید خلیفہ تھا چلتا کس کا تھا یہیہ برمکی کا چلتا تھا وہ وزیر آزم کی پوزیشن پہ تھا اس وقت اتنا آگے بڑھ گیا کہ ایک دور میں خود حارون رشید کو پریشنی شروع ہو گئی کہا جی میری کا کچھ چلتا ہی نہیں ہے چلتا سب اس کا ہے تو اس نے آدمیوں کو رب کے آتے رات قدل گرا دیا وہاں سے یہ فتنہ ختم ہوا تو ان کے دور میں انہوں نے کیا کیا یہ پندرہ شابان کا ایجاد اس میں حاصل میں کرتے کیا تھے اعلان یہ کر دیا کہ اس میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں اور فضیلتوں والی وہ تمام احادیث سٹ کر دی لاکے جو نہ قرآن بے نہ صحیح حدیث میں ثابت ہیں وہ سب کے سب گھڑی ہوئی احادیث ہیں جو لاکے فٹ کر دیا اس جیسے اور اپیسوڈز اور دروس کے لیے ایمیسل آئی ٹی وی آپ کے تعاون کا مستحق ہے سکرین پر دکھائے گئے نمبرز پر کھل کر تعاون کریں جزاک اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرون